پاس موجود تھا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ترمزی بائیسو چار نمبر حدیث لے کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب فتنہ واقع ہو تو قسرو فیہا کسی یا کن تم نے اپنے کمانوں کو توڑ دینا ہے وقطعو فیہا اوتارا کن اور تم نے اپنے کمانوں کے تانتوں کو کاٹ ڈالنا ہے اور تم نے اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے ان کو لازم پکڑ لینا ہے اور تم ابن آدم کی طرح ہو کے رہنا یعنی آدم علیہ السلام کے جس بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا اس بیٹے کی طرح تم نے ہو کے رہنا ہے تم نے اس قتال میں اور اس فتنے میں شامل نہیں ہونا یہ احادیث تھی جن احادیث کی بنیاد پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکل الگ تھلگ ہو کے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا یہ المستدرق اللہ صحیح ہے جلد نمبر اس کی چار اور صفحہ نمبر ایک سو ستاون حدیث کا نمبر ہے پانچ سار نو سو پینسٹھ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس مولا علی آئے اور آکے کہا میرا ساتھ کیوں نہیں دیرہا آپ میرا ساتھ دیں تو ان نے کہا انی سمیتو خلیلی ابن عمی کا میں نے اپنے خلیل اور آپ کے چچا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے حضور نے مجھے فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ جب معاملہ ایسے ہو جائے یعنی فتنے کا موقع اور فتنے کا وقت آ جائے تو تم نے اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لینا ہے یہ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ